بھائیو حج یا عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے دو پاسبیلٹیز ہیں نمبر ایک یہ کہ یہاں سے جانے والے لوگ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے اگر تو ابھی کافی سارے دن حج میں پڑھے ہوئے ہوں تو وہ ڈریکٹ مدینہ شریف پہلے جاتے ہیں اور پھر مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں اور اگر لیٹ جائیں تو پہلے مکہ شریف جاتے ہیں دونوں صورتوں میں جو مکات آئے گا وہاں پر پہنچ کر ہم نے احرام باندھنا ہوگا مکات جو ہے یہ مکات کی ٹرمنالوجی کو اسطلاح کو سمجھ لیں مکات اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں سے آپ احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کی عمرے اور حج کی نیت ہے تو حج اور عمرے کی نیت نہیں پھر جا سکتے یہ جو فقہ حنفی کے اندر یہ من گھڑت مسئلہ لوگوں نے داخل کر دیا کہ جی واجب ہو جاتا ہے جو مکات کو کناس کرے کہ اس نے عمرہ کر نہیں کرنا ہے بھائی جو عبادت خود نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا ثبوت یہ کرٹیکل بات تھی میں حدیث کا ریفرنس دینے لگوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو چھالیس نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو نو نمبر حدیث ہے امام بخاری نے اس میں باب بانا ہے کہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کا جواز اگر حج اور عمرے کی نیت نہ ہو تو اور حدیث یہ لے کر آئے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اس حال میں داخل ہوئے تھے کہ احرام نہیں باندھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی امامہ تھا کالے رنگ کا امامہ مبارک اور ساتھ الفاظ ہے احرام بھی نہیں باندھا ہوا تھا پگڑی باندھنا خود بخود ہی انہوسمنٹ ہے کیونکہ پگڑی تو احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتے لیکن شکر ہے دونوں الفاظ موجود ہیں ورنہ تو مولوی بیج میں گھوز جاتا کہ پگڑی کا ذکر ہے احرام کا تو نہیں اس میں الفاظ ہے بغیر احرام کے داخل ہوئے لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی حاج اور عمرے کی نیت ہے وہی احرام باندھ کے جائے گا ورنہ مقاب کو اقراس کرتا ہے تو کریں کوئی عمرہ اس کے پر فرض نہیں ہے